کیسے فینچ بھئی افغانستان ہار گی نا سسوری کی جیت کر کولیفائی تو نہیں کر سکتی تھی خامہ خامہ ہمارے پیچھے پڑ گی جر بڑی مشکل سے ہم جیتے ہیں سسوری والوں نے آج تو جینا آرام کر دیا تھا ایک بار پھر انٹی میں آ کر گلین میکس مل صحیح بولتی بڑی مشکل سے آج جیتے پہلے اس سسوری والے کو نبی کو رن آؤٹ کیا اس کے بعد یہ سسورہ راشد خان شروع ہو گیا بھئیو جب آپ لوگوں نے پہنچنا ہی میں ہے تو اتنا محنت کائی کو کیا لیکن پھر بھی ہمارے گینوازوں نے کمال کر دیا جیت لیا اور سسوری والی بچ گئی تم اسٹیلیا والی ہمارے آتھوں سے تم کو بار نکالتی ہم پٹھان ہوتی نہ خود جاتی نہ دوسرے کو جانے دیتی تمہیں ایک تو میزبان نہیں کرتا ایک ہر بار تم ورلڈ کپ جیتنے کا ٹھیکہ لیا ہے کسی اور کو جیتنے دو راشد خان تم بہت بڑیہ کھیلے لیکن مجھے تھوڑا دکھ یار میں رن آؤٹ ہو گیا اس کے بعد ہمارے تین چار بلے باز ایسے ہی آؤٹ ہو گیا یہ کپتان نبی کو دیکھ لو کیولے ایک رن بنایا سسوری والے کھیلے نہیں آتا تو پہلی باتیں کپتان ہی نہیں کر یار تیرے بس کی کپتان ہی نہیں ہے اور چک کرتے گول بدد دین نبی سسوری کے پھیر کیا ہوا ہمارا آج بلہ نہیں چلا لیکن تم ٹینشن کائی کو لے رہے ہماری ٹیم کون سا آگے پہنچنی والی تیسٹیلی ہمارے آتھوں سے بار نہیں ہوا تو سمی فینل میں یہ بھی نہیں جائے گا ابے چک کرو سسوری والو جیت لیا ہم نے میچ چار رنوں سے جیتا ہے تو پھر کیا ہوا ہم آگے جائیں گے بس سری لنکا کی ٹیم انگلینڈ کی ٹیم کو ہرا ڈالے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کون سا ٹیم ہم کو روکتا ہے آگے جانے سے ابے چک کرتے ہیں فینچ کی بچی افغانستان سے جیت کر زیادہ خوش نہیں ہوتی ہم جیتتی سری لنکا سے رن ریٹ پہلے ہمارا اچھا ہوتا پھر ہم جاتی سمی فینل میں تم اپنے دیش میں بیٹھ کر تماشا دیکھتی ہم فینل بھی جیتتی ابے چک کر جو اس بلٹر کے بچے ہم سے جیتے گا تو آگے جائے گا ہم تو جیت کر بھی باہر جائیں گے تو ہم جیتیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی باہر لے کے جائیں گے سسوری والے صبر کر ہمارے سار جو آخری میچ کھیلے گا اس کی خیار نہیں ہے تو چک کر شناکا کے بچے تمہاری ٹیم ہم سے کبھی نہیں جیت سکتی سسوری والے ویسے بھی خام خام محنت کئے کو کرنا یار تم لوگ ہار جانا سسوری والے کچھ خرچہ پانی چائے پانی کے پیسے میں تیرے کو دے دوں گا ٹھیک ہے نا سسوری والے چک کر اب شناکا بھئیہ اس سسوری والے سے پیسے نہیں لینا ٹھیک ہے جتنے یہ پیسے دے گا نا اس سے ڈبل پیسے میں دیتی تیرے کو میچ جیتنا پوری محنت کرنا ٹھیک ہے نا اب یہ چک کرتی تم دونوں میرا دماغ نہیں کھڑاپ کرتی ہم آمانداری سے ساتھ کھیلتی ہم کرکڑ پہ دھبانی لگاتی ٹھیک ہے نا بھلی ہم گریب ہوتی لیکن ہم پیسہ پیسہ نہیں لیتی چک کرو بیسے کتنا کتنا پیسہ دھوگے ذرا بتاؤ تو سی تناسو شناکا تم ٹینشن نہیں لیتی تم جتنا پیسہ مانگتی اتنا ہم آپ کو دیتی تم ایک بار بس ہماری ٹیم سے ہار جاتی اس کے بعد تم ہمارے پاس آتی ہم تیروں کو تھیلی کیا بوڑا بھر بھر کے پیسہ دیتا جتنا اٹھا سکتا لے جانا تناسو شناکا یہ سی سوری کا بولٹر ایک رپیانی بعد میں آپ کو دے گا یہ جھوٹ مارتی بعد میں ایک رپیانی دیتی ہم کو پتہ ہوتی یہ انگلینڈ انگریز ہوتی ہم آپ کو پیلے پیسہ دیتی جتنا چاہیے لے جاؤ بس انگلینڈ کو پیلنا ہے ابے چھپ کرتی تم دونوں میرا دماغ نہیں خراب کرتی فینچ کے بچے پیسہ دینا ہے دے دے لیکن میچ جیتنے کا کوئی گارنٹی نہیں ہے پیسہ باپس نہیں ملے گا اگر ہم ہار بھی جاتی ہے دینا ہے تو دے دے گارنٹی نہیں ہوگا کہ میچ جیتا جائے جانا جیتا جائے ابے ہو فینچ سسوری کے ہم کو دیتے پیسہ سسوری والے آرام سے جیت جاتے تھوڑا رنڈیٹ بھی بڑھا لیتے سسوری والے خامکہ ادھر پیسہ دے رہے ہو اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا سری لنکا نہیں جیت پائے گا سسوری والے لیکن ہم پیسہ لیتے بھی نہیں ہیں نا میرے چھپ کرتی راشد خان کی بچی تمہاری ٹیم کو بھی پیسہ دیا اس لیے نبی جلدی آؤٹ ہوا تمہارا ہم کو پتہ تھا تم پیسہ نہیں لیتی اس لیے تمہارا جو تین چار بھلے باز بیچ میں آؤٹ ہوا انہوں سب کو پیسہ دیا ہم نے چھپ کر سسوری والے اور نبی سسوری کے یہ کیا کیا یہ میں کیا سن رہا ہوں سچ مچھ یہ بات سچ ہے سسوری والو بھیر کیا تھا اگر ہم آگے نہیں جا رہے تھے تو میچ تو جیتے نام تو ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم نے سٹیلیا کو میچ میں پیل ڈالا ہے جاؤ یار ستیا ناسکروا ڈالا راشر سسوری کے فنچ جھوٹ مار رہا ہے کیونکہ تو بڑیا کھیل آئے اس لیے اب سسورا اُلٹی سیدھی باتیں بنائیں کہ ہم کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے ان کی باتوں پہ توجہ مت کر ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا مانداری کے ساتھ کھیلے ہیں بھائیو کیون فنی ویڈیو تھی ویڈیو کو لائک کر لو پلیز